السلام علیکم فرینڈ I hope you are doing well آج کا ویلوگ ہے ربی لول کی محفظ کا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے ساتھ ایک دفعہ دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلیتا اللہ ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم مبارک اللہ محمد وعالی محمد کما برتا اللہ ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید و مجید آج ہم نے جو ویلوگ کا سٹارٹ ہے وہ اپنے دروش شریف کے ساتھ کیا ہے کیونکہ آج کا جو ویلوگ ہے وہ ربی لول کا ہے ربی لول میں بہت زیادہ محفظی ہو رہی ہیں تو میں نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم بھی ایک جو ہے محفظ کرواتے ہیں ربی لول کے نام کی بہت ٹائم سے میں نے بولا ہوا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو ہم ضرور بڑی محفظ کروائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ڈریس سے کیونکہ یہ کام ہوتا ہے کہ پہلے سارے کام آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے لیکن پہلے ڈریس سیلیکٹ کر لیتے ہیں وہ ٹیلر کو چلا جائے گا دن ہم آہستہ آہستہ سارے کام مارکٹس کے بھی کریں گے اور محفظ کے بھی پھر ہی کریں گے تو میں ڈیسائٹ کر رہی تھی بہت ٹائم سے آپ لوگ کو پتا ہے کہ آج کر بڑے ٹرینڈ چل رہا ہے ایک وائٹ کلر کا اور میرا بہت ٹائم سے دل کر رہا تھا کہ بھئی میں ایک وائٹ کلر پہنوں بہت سی لڈکیاں جو ہیں اس کو ڈائی بھی کروا لیتی ہیں اس کلر کو مہندی کے لیے بہت حسین لگتا ہے آج کل تو نکہ پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس کو لائک کر رہے ہیں لائک برائیڈرل ہو گیا گیا یا سسٹرز ہو گی برائیڈرل کی یا فنکشن میں بھی پائٹی ویرز میں بھی لوگ اس کو بہت کیری کر رہے ہیں میں نے ایک وائٹ ہی رکھنا تھا محفظ ملاد کو میں نے پائنٹ ویو سے اس کو اسی کلر میں میں نے رکھنا تھا اور میرا دل بھی بہت تھا کہ میں ایک وائٹ کلر بناوں حسین سا کوئی پیارا سا یہ کپڑا بہت تھی آپ لوگوں کو پتہ ان ہوا آگا ہے تو یہ میں سیلیکٹ کری تھی اس میں یہ دو کلر تھے میں چاری تھی زیادہ ڈیسٹن لوک میں لوں زیادہ ہیوی نہ لوں تو یہ مجھے آل موسٹ پڑ گیا تھا نائن تھاؤزنڈ کا دو بٹا اس کا یہ پیور کا تھا اور میں نے 3 جو ہے وہ میٹر کی جو ہے وہ میں نے لونگ شرٹ لی تھی لونگ شرٹ اتنی تھی کہ فرنٹ سے جو ہے وہ ٹراؤزر نظر نہیں آ رہا تھا اتنی لونگ شرٹ تھی آگے جا کے آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گی میری لونگ شرٹ لونگ شرٹ جو ہے وہ میں نے رکھوائی تھی 54 انچ تھی اس کی نا لیند تو وہ میں نے رکھوائی تھی تو ساتھ میں دو بٹا شمیز ٹراؤزر سارا جو ہے وہ مجھے جو لیسیز والے ہیں بھائی انہوں نے مجھے یہ دکھائے لوپس انہوں نے نے کہا کہ دو بٹے کے چاروں پلوں پر لگائیں تو یہ اچھا لگے گا کوڈنگ مائی ڈریس یہ بلکل جا رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن میں نے کہا نہیں میں لیس لیتی ہوں لیس زیادہ اچھے لگی چھوٹے چھوٹے سے یہ نظر بھی نہیں آئیں گے کہ یہ لگ رہے گا ہے تو تھوڑے لونگ اس میں ہوں تو وہ پھر نظر آتے ہیں میں پائپین لے رہی ہوں میں ڈریسیز پہ لازمی پائپین لگواتی ہوں تاکہ ڈریسیز کی جو ایک لکس ہی آ جاتی ہے تو مجھے دو بٹے کے لیے بھی چاہیے تھی اور دو بٹے پہ بھی لگا رہی تھی اور ساتھ میں ہی میں شرٹ پہ بھی لگا رہی تھی شرٹ کے لیے بھی لیس لی تھی یہ وہ مجھے دکھا رہے تھے کہ یہ آپ بیک پہ لگا سکتے ہیں اور یہ اچھا لگے گا بیک پہ گلے پہ میں نے کہا نہیں میں نے یہ فنکشن پہ کیری نہیں کرنا ڈریس یہ میں نے ملاد نبی کے لیے بنواری ہوں محفلے ملاد کے لیے ڈریس بنواری ہوں تو یہ دو بٹا جو ہے وہ سر پہ ہوگا تو یہ نظر بھی نہیں آئے گا تو ویسٹ ہے یہ رہنے دیں اب یہ والی لیس میری نظر پڑی تو یہ مجھے بہت زبدس لگی یہ میں گلے پہ سے ہنگ کرنے کے لیے دے رہے ہوں ڈریس ہو گیا ڈن وہ چلا گیا جی ٹیلر پہ اب ہم آئے ہیں اپنے کروکری والی اس پہ کروکری پہ میں نے جو ہے سمان وغیرہ ڈن کروا دیا اوکے کروا دیا حال کو بک کروا دیا ڈیٹ سے کیونکہ بہت زیادہ میں فیلن ہو رہی ہیں اور شادیوں کا سیزن بھی سٹارٹ ہو گیا اکتوبر نومبر سے اکتوبر سے تو وہ بھی ہال بھی میں نے بک کروا دیا اب بات آئی ہے گروسری کی جو کہ میں جو گروسری کرنی ہے کھانے کے لیے جو ہم ڈینر دیں گے ایوننگ میں ہم نے محفلے ملا جو ہے وہ رینچ کیا ہے تو اب ڈینر کے لیے میں تیاری کرنی تھی دیکھ جو ہے کھانا جو ہے وہ میں خود پک ماؤں گی کیونکہ لازٹ ہے میرا ایکسپیرنس اچھا نہیں ہے تا دیکھ کے کوڈنگ کے میں نے وہ بنی بنائی بیگ لیے لیتی اور وہ اچھی نہیں تھی اس نے چیفن پورا نہیں تا اور اس میں وہ لوگ کر دیتے ہیں کیونکہ آج کل کوئی لوگ ایسے نہیں جو پورا پورا آپ کو ویڈ دیں گے تو میں بیٹی ڈیس آرڈ ہوئی تھی تو پھر میں نے پلان کیا کہ میں خود بناؤں گی اور کھانے میں کوئی کمپرومائز میں نہیں کروں گی بلکل بھی کیونکہ مہمان آئے ویڈ ہوتے اور آپ کا کھانا ہی اچھا ہونا چاہیے اسی میں آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے میں نے دیکھو والوں سے جو ہے لیسٹ جو ہے وہ پوری بنوائی کے بہترین کھانا ہونا چاہیے جو ہے آپ میں آگی ہوں یہاں پر گروسری کرنے کے لیے گروسری والے مجھے آئیل کے گی کے ریٹ بتا رہے تھے میں نے سیلیکٹ کر لیا ہم نے دو بریانی کی دیکھ بنوائی تھی ون ٹین جو ہے نا وہ لیڈیز کا جو تھا نا ارینجمنٹ تھا یہ ہم یہاں پر چاول ہم نے ریسائیڈ کے چاول ہمیں چاہیے ہمیں دے رہے تھے جو ہمیں بتائی تھے دیکھ والے نے کہ آپ نے یہ چاول لینے ہی ہم لے رہے تھے ساتھ میں پھر بات ریپیٹ کروں گی کہ کوالیٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر پہ تھوڑے بہت پیسے آپ لوگ کے رہ رہے ہوں جی آپ سوچ رہے جی ہو جائے یہ وہ پوری دیکھ پوری جو ہزاروں کی ہوتی ہے وہ آپ کی ویسٹ ہو جاتی ہے تو تھوڑے بہت پیسو سے ایکسٹر ڈال لیں گے تو اچھا ہو جائے گا تھوڑے بہت کم کرنے سے خراب سارا سارا ہو جائے فائدہ کچھ نہیں ہے تو میری تینکنگ یہ ہے آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگ کیا چیز کرتے ہیں پریفر یہ میں ساری لسٹ بولے جا رہی ہیں اور یہ بھائی فٹا فٹا دے رہے ہیں جو کام مجھے لگتا تھا کہ دیکھو سامان لانے یہ لانے اور وہ گھنٹوں کا کام ہے بھائی نے پانچ منٹ میں کر دیا اور کر رہی تھی اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کرتے وے کہ یہ چیز میں خود جو ہے منٹ کر رہی ہر چیز کچھ چیز اس میں مسنگ تھی وہ میں نے سوچ انہوں نے کہا پنساری کی دکان سے ملنے تھی جس رکھویا ہوگیا شرفیاں وغیرہ ہوگئی وہ ادھر سے ملنی تھی انہوں نے کہ یہ ہم ارپس نہیں ہے تو میں کہ چلیں ٹھیک ہے یہ پیک میں مجھے شرفیاں دکھا رہے تھے میں سیٹیس فائی نہیں میں نے کہ نہیں یہ مجھے کوئی لے تو پھر ہم لوگ نے کہ چلیں جی ایک لے لیتے لائچی والا اور ایک لے لیتے ہم شاہی میوے والا تو وہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو وہ ہی ہم نے سیلیکٹ کیا اور ہم نے دو دو جو پیک کر لیے کیونکہ وہ انف تھے ہمارے جو تھا میں نے آپ کو بتایا ہی تو یہ ہم پاس دو ہنڈر جاتے تھے پھر ہم گئے ہیں اید ملاد و نبی اور ہم لوگ گجرے نہ پہنے ایسا تو نہیں ہو سکتا تو یہاں پر ہم نے گجروں کا آرڈر دیا لیکن ان بھائیوں نے میرے سب بڑا گلت کیا بڑے لینے کے لئے آئی ملاد جن سے میں نے پڑھانی ہے جو ملاد پڑھیں گی ان کے لئے میری خوشی کی ملاد ہے میں سوچ کہ چلو میں ان کے لئے جو ہے وہ ڈریس لے لیتی ہو ایک اچھا سا ان کو ملاد پڑھیں گی خوشی کی ملاد ہے ان کو اچھے س جو کریں تو ان کے لئے میں اچھا سج ہے ونٹر کولیکشن آ چکی ہے شاپ پر وہ میں نے لی اور پھر میں نے آگیا اپنی بیٹیا رانی کو ملاد سے پہلے مہندی لگائے میری رانی سو رہی تھی میں نے اچھا جلدی سے سو ہی ہیں پس ابھی لیٹی ہوئے دو میں نے ان کی لگائی پھر میں اپنی لگوانی گئی ہوں مہندی یہاں پر میری بھتی جی اس کو بہت زیادہ شوک ہے مہندی یہ مجھے چار بجے سے تنگ کر رہی تھی اور ہم گئے آٹھ بجے شام میں مہندی لگوانے یہ ملاد سے ایک دن پہلے کا کام میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہم نے کیا مہندی لگائی اب یہ ہاں پر میں اپنے ہاتھ پہ مہندی لگوانی ہوں میں آپ بتاتی چلوں بھر بھر کے جو مہندی ہے وہ مت لگائے کریں اپنے ہاتھوں کو کالا مت کیا کریں سکن جب آپ کی مہندی لگانے کے بعد نظر آئے گی تو مہندی اکلر زیادہ اچھا لگے گا یہ آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر کر دیکھیں بہت اچھی لگتی ہے مہندی اب یہ پر ماشاءاللہ سے عید ملاد و نبی والا دن سٹارٹ ہو گیا محفل ملاد کا دن سٹارٹ ہو گیا ہم ہال میں گئے تو ایک دن پہلے وہاں پر مہندی ہوئی تھی تو پیچھے کا بیک گرون تھا یہ اتر جانا تھا یہ میں نے سیٹنگ کروائی ان سے کہہ کر ہال والوں سے جو کروکری تھے انہوں نے مجھے یہ سٹیج چاہیے تھا جو محفلے ملاد والی ہیں جو بیٹھیں گی جو ملاد پڑھیں گی اور ساتھ میں فیملی میمبر جو ہیں ہم لوگ بچیاں وہ ادھر بیٹھ جائیں گے باقی ساری سپیس مجھے چاہیے تھی کھلا تاکہ آرام سے گرمی کا وہی عالم ہے اکتوبر آگیا لیکن گرمی جانے کبھی بھی نام نہیں لے رہی ہے یہاں پر ہم کروکری جو ہیں وہ نیٹ کلین کر رکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں پانی تھا کچھ کیسے تھا میں نے کہ اس ٹائم پر سب سے گندی بات بھی یہ لگتی ہے کہ برتنگ جو ہیں وہ صاف نہیں ہے یہ ہم نے لیے ہیں اور اس پر رنٹ پر پھر بھی ہمیں خود سے کلین کرنا ہے ہر چیز کو پہلے سے مینیج کر رکھ کہ کہ کوئی کمی نہ رہ جائے یہاں پر ماشاءاللہ سے ہماری دیگے بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں شام کے چھے بچوں کے اور ہماری محفل ملاد سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ لوگ کو محفل ملاد کے کچھ ناتے سناتی ہوں دیکھیں آپ ان کو فل سپیس ملی اور یہ انجوائی کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے بلکل بھی میری بیٹی نے مجھے تنگ نہیں گیا اور بلکل بہت اچھے سے سارا محفل ملاد کمپلیٹ ہو گیا اور یہ ہے میری لک یہ آپ کو دل لگ رہی ہوگی یہ لونگ شرٹ اور فل ڈریس فل گجرے وجرے پہنے وط فلیٹ چپل پہنی تھی تاکہ بھاگ بھاگ کے سارا کام کرنا تھا اس وجہ سے میں نے سوچا چلیں جی میں یہ کرتی ہوں یہ میری بیٹی آرانی یہ میری پوری فیملی ماشاءاللہ سے اب چلتے مہفلے ملاد سوڑا مالے آخر پر قدم چکایا ہے جل براندار اللہ ہے تینو دھو کر یاد میں تینو یاد کرا تینو دھو کر یاد میں تینو یاد کرا بچ فرغانی در فرماندار اللہ سارے عالم کے لئے در کو کیسا نور چھایا ہے اصلا تو وصلا ولائکہ یا رسول اللہ اصلا تو وصلا ولائکہ یا حبیب اللہ سارکار قیامت دلدار قیامت مکی قیامت مدنی قیامت پیری خواہ یا مصطفی پیری خواہ یا مصطفی یہاں پر جو ہے محفل ملاد سلام پڑھا جارہا سلام ختم کرنے کے بعد ملاد کے بعد ہم لوگوں نے دینر لگایا سب لوگوں نے بہت اچھے سے بیٹھ کے دینر وغیرہ کیا اور میری ملاد جو ہے محفل ملاد بہت 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 اچھی ہوگی تھی لوگوں نے بہت پیار دیا سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر سال ایسی توفیق دے کہ میں اس سے بڑی محفل جو ہے کروں نبی کے نام کی اور وہ اس محفل کو قبول اور منظور عطا فرمائے سب کا آنا قبول فرمائے سب کی دعائیں جو انجازت وہ جائز مراجعہ ہیں وہ سب کی پوری ہوں آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کا ویلوگ میرا پسند آئے گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لوگ کو نیو ویڈیو میری ملتی رہے گا اسی کے ساتھ میں آپ سب سے لیتا ہوں اجازت انشاءاللہ پھر جلدی ہوں گی اللہ حافظ